یہ سکرم پر آپ کو چلتے ہوئے ویڈیو نظر آ رہی ہے جی ہم دوستو یہ غدر ٹو انڈیا میں حالی میں ایک ٹریلر ریلیز ہوا ہے سنی دیول بھائی کا اور اس میں ٹوٹلی ٹوٹلی پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پاکستان کی آرمی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پاکستان کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور خاص کر مسلمانہیں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اب اس مووی میں دیکھ سکتے ہیں اس کے لگ بک تین منٹ کا ٹریلر ہے اور اس میں کافی ایسے ہٹس دیں گے جو خاص کر سپیشلی ہی پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں میری آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے آپ کا کیا اکھاڑا ہے جی ہاں پاکستان نے آپ پر کون سی بات دیکھی ہے اب دیکھیں انڈیا کے کافی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں کافی نیوز ہیں جہاں پر سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں اس مووی پر بائک آٹ ہو رہا ہے تو دیکھیں پاکستان کے پاس اتنا فالتو ٹیم نہیں ہے کہ ان چیزوں کے لیے ٹیم نکال کے وہ سپیشلی اتجاج کریں انڈیا صرف موویز بنا سکتا ہے ریالیٹی میں نہیں ہے اصل میں آمنہ سامنہ ہو تو پتہ تب چلے ایسا کچھ نہیں ہونے والا جی ہاں اس کے علاوہ آپ دیکھیں سنی دہل بھائی کو یہ پاکستان ہے پاکستان نے اس کو عزت دی پیار دی شفقت دی شاید انڈیا میں اس کو اتنا پیار نہ ملاؤ لیکن کہتے ہیں نا کہ جو نمک حلال ہوتا ہے تو وہ حلالی بن جاتا ہے اور جو نمک حرام ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے میں کیا کہا جی ہاں سنی دہل نے بھی کچھ ایسے کیا پاکستان کی عزت اسے حضم نہیں ہوئی پاکستان میں آ کر جب عمران خان پرائم منسٹر تھے ایکس پرائم منسٹر تو انہوں نے ان کو سپیشلی بلایا تھا انوائٹ کیا تھا اور کافی یعنی کے بیٹھرے عمران خان کے ساتھ لیکن واپس جاتی یہ مووی انہوں نے ریلیز کر ڈالی دیکھ لیں آپ ریالیٹی میں اور مووی میں بڑا فرق ہے ہندوستان صرف آئیٹم سانگی بنا سکتا ہے ایٹم بم نہیں بے شک بنا لی ہے لیکن وہ کھاڑ کچھ نہیں سکتا پاکستان کا پاکستان آرمی زندہ بہت مسلمانوں پر وہاں کافی زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں ظلم ہو رہا ہے ستم ہو رہا ہے نماز مسجدوں میں نہیں پڑھنے دے رہے ہیں بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں لیکن یہاں میں کیونکہ اس نے سپیشلی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے تو میں ہندو مرد آباد کا نعرہ لگا ہوں انڈیا زندہ کیونکہ پاکستان میں اور انڈیا دونوں میں مسلمان بہت زیادہ رہتے ہیں وہاں پر میرے بہت سارے مسلمان بھائی بھی ہیں تو اس لئے میں انڈیا مرد آباد کا نعرہ نہیں لگا ہوں گا کیونکہ انہوں نے صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے تو میں ہندو مرد آباد کا نعرہ رہا ہوں گا کوشش کریں کہ اس پروپاگنڈے سے نکلیں یہ خاص کر مسلمان بھائیوں کے لئے بھی میرا پیغام ہے جو پاکستان سے ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں اکار سکتے اور خاص کر انڈیا والوں کے لئے بھی موویز سے نکل کے ریالیٹی میں ہے کچھ کر کے دکھائیں اور یہ وہ شخص ہے جس کے لئے آپ لڑ رہے ہیں اتنا اپنے فینس کے ساتھ اس کا سلوک اور رویہ تو ٹھیک ہے نہیں پاکستان کے ایک سیما حیدر تو آپ سے سنبھال ہی نہیں جا رہے ہیں یہ کچھ ارسا پہلے کی بات ہے دوزارو نہیں اس کی اب اندن کو ہم نے چاہ پلا کر بیجا یاد تو ہوگا نا فینٹیسٹک ٹی میرا تنس کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو ڈاؤن کروں میرا تنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ریالیٹی بتاؤ کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو سوشل میڈیا کتنا مطلب لڑانے کیلئے بڑا کردار ادا کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں اپنے ملکی انڈیا کے خاص کر لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی سوشل میڈیا کو دیکھ لیں کہ پاکستان کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا کیا پڑھایا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے علاقی یہ نیوز بالکل فیک ہے کہ پاکستان میں ایسے پروپاگنڈاز ہو رہے ہیں اور آپ کو دکھایا جا رہے ہیں یہ بالکل غلط نیوز ہے تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دماغیوں نہیں استعمال کردیں کہ اس مہنگائے کے دور میں کیا کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اتنا فالتوں ٹائم نکال کر یعنی کہ احتجاج کریں اور دوسرے پاکستانیوں کے لئے آنے دماغی لیز اور چپس ساتھ رکھ کے آپ نے کول ڈرینز کے ساتھ اس کو ہاں سس کے دیکھنا ہے بس انجوائے کریں آپ بھی خوش رہیں ہم بھی خوش رہیں اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی